اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوفیلی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آئی ام آل سو فٹ این فائن الحمدللہ آج ہم بہت زبردست مزیدار رشین سیلڈ وہ بھی ڈیفرنٹ فلیورز میں بنا رہے ہیں بہت زبردست ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے وہی سٹائل ہے جو کہ آپ شادیوں میں اور وہی ٹیسٹ ہے جو آپ دعوتوں میں کھاتے ہیں پس آپ نے کیا کرنا ہے اس مزیدار سی ریسپی کو ایند تک دیکھنا ہے اور کسی بھی چیز کو آپ نے میس نہیں کرنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زبردست ہونے والی ہے تو چلیے پھر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں چیلنجز کے لیے میں نے لیا ہے ایک ادت بول اور اس کے اندر میں کریم ایڈ کر رہی ہوں کریم میں نے پیکٹ والی استعمال کی ہے اور اس کو آپ نے فریزر کے اندر اچھے سے چیل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 5-6 ٹیبلن سپون پی سی ہوئی چینی کے ایڈ کرنے ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لینا ہے اتنی دیر تک آپ اس کو بیٹ کیجئے گا جب تک یہ فلفی اور سوفٹ نہ ہو جائے تو یہاں پر یہ بہت اچھے سے فلفی ہو چکی ہے ہاف پیکٹ ہم نے اس کے اندر استعمال کیا ہے اور ہاف جو ہے وہ میں نے بچوال لیا ہے اس سے ہم ایک اور مزیدار ڈیفرنٹ سٹائل کا سیلٹ جو ہے وہ تیار کریں گے اب اس کے اندر آپ نے 3-4 ٹیبل سپون بھر کر میونیز کے ایڈ کر دینا ہے اچھا جی اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر سیب شامل کر دیں گے سیب آپ نے بڑے سائز کا لینا ہے سلائسز میں اس کو کٹ کر لینا ہے چھلکا بھی آپ نے اس کا ریموو کر دینا ہے ہاف کپ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ فروٹ کوکٹیل کا ایڈ کر دینا ہے اور فروٹ کوکٹیل کے اندر یہ جو وائٹ فروٹ ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اکثر میمبرز کو یوز تو کرتے ہیں لیکن اس کا نام نہیں بتا تو اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا ٹیم پیک والا یہ فروٹ ہے اور یہ ایزیلی ہر سپر سٹور پر مل جاتا ہے یہ میں اس کے اندر ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اب آپ نے اس کے اندر ہاف کپ مکرونی ایڈ کر دینا ہے بوائل کی ہوئی مکرونی کو بوائل کرنے کی ریسپی بہت ہی سمپل ہے اس کو آپ نے کھلے پانی میں بوائل کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے بوائل کرتے وقت آپ نے اس کے پانی کے اندر ونٹی بے سپون اویل کا شامل کرنا ہے جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے اور سٹین کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر نارمل روم ٹیمٹریجر کا پانی جو ہے وہ ضرور اس کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ یہ جوڑے نہیں اس طرح سے آپ کی مکرونی بہت اچھے سے ڈن ہو جائے گی اور یہاں پر ہمارا سیلڈ بھی بہت اچھے سے ڈن ہو چکا ہے اس کو آپ نے کسی بھی سرونگ بول میں ڈال کر فریج میں رکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے ایک گھنٹے کے بعد سرف کرنا ہے بہت اچھے سے تھنڈا کیا ہوا ہمارا سیلڈ جو ہے بہت ہی مزیدار لگے گا سب کھانے والوں کو اس کو آپ بنا کر ایک گھنٹہ پہلے رکھ دیجئے گا جیسے ہی مہمان آئے تو اس کو سرف کر دیجئے گا سو ویورز مجھے پتہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں اس وقت بہت سارے ایسے کویسٹنز آ رہے ہوں گے کہ جو ہم نے رشین سیلڈ کا ہے اس میں تو اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں ڈلتی ہیں تو یہ ریسپی اس ریسپی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بس آپ نے اس ریسپی کو فولو کرنا ہے اور وہ رشین سیلڈ کی ریسپی میں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا بول لے لیا ہے اور اس کے اندر جائے گی ریمیننگ ہماری کریم ہاف کب ہم نے پہلے یوز کی تھی اور ہاف کب جو ہے رہ چکی تھی اس کا ہم ایک اور سیلڈ تیار کریں گے جو کہ اکثر آپ نے پارٹیز بغیرہ میں کھایا ہوگا مینگو فلیور کا ہوتا ہے اور بہت ہی یمی اور مزیقہ لگتا ہے اس کے اندر ہم نے مینگو پیوری ایڈ کرنی ہے ایک بڑے سا اس کا میں نے مینگو لیا تھا اس کو اچھے سے گرائنٹ کر لیا تھا تو پیوری ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے اس کریم کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اگر مینگو کا سیزن ہے تو مینگو پیوری ہی اس کی لیے گا لیکن اگر مینگو کا سیزن وہ ختم ہو چکا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے اور مینگو کا فلیور ایڈ کرنا ہے اس کے اندر تو آپ کا سیلڈ سیم ٹو سیم ایسا ہی بنے گا اب اس کے اندر آپ نے جو ہم نے بچا کر رکھے تھے فروٹس وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں بس فروٹ کوک تیل کا ہی اس کے اندر استعمال کریں گے اور اس کے اندر میکرونی جائے گی جو کہ بچ گئی تھی بچ نہیں تھی گئی بلکہ میں نے اس کو بچا لیا تھا اس سیلڈ کے لیے میکرونی بھی اس کے اندر چلی گئی اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کے اندر جائیں گے مینگو کے سلائسز مینگو کے سلائسز اس کے اندر بہت ہی پیارا سا ٹیسٹ لائیں گے اور بہت ہی مزے کا بنے گا اس وقت اس کو چیک کر لیں آپ خود ہی کتنا کریمی اور مزے کا ہے میرے تو موں میں ابھی سے ہی پانی آ رہا ہے لیکن اس کو ابھی ہم نے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے پھر اس کو کھائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ مزے کا لگے گا میوورز آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائر نٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے ورنہ آپ اس کو پلین ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی یمی لگے گا میٹھا بنانا بہت ہی مشکل کام نہیں ہے میٹھا بول بولنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور میری رائی یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اکثر وہی زیادہ کڑوے ہوتے ہیں آپ کی اس پارے میں کیا رائے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے اپنے بول کو ساف کر لینا ہے اور اس کو فرنج کی اندر رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا پھر ہم اس کو سرف کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے تھنڈا تھنڈا ابھی ہمارا ایک اور سیلڈ رہ گیا ہے اور اس کو کیسے بنانا ہے یہاں پر میں نے املی کی چٹنی تیار کی ہے املی کی چٹنی کیسے تیار کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے املی کو بھو دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پھر اس کو آپ نے اچھے سے مسلنا ہے اس کی گھٹلیاں آپ نے الگ کر لینی ہے اس کے اندر آپ نے شوگر ایڈ کرنی ہے 3-4 ٹیبل سپون تاکہ یہ تھوڑی سی میٹھی ہو جائے اور اس کے اندر اب کیچپ جائے گی 3-4 ٹیبل سپون اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی مزے کا یہ سیلڈ ہوتا ہے یہ اس کو آپ چارٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بچے بڑے سب ہی انجوائے کر کے کھاتے ہیں اور یہ میرا موسٹ فیورٹ سیلڈ ہے جو کہ میں شادی میں پارٹی میں انجوائے کرتی ہوں اس کے اندر آپ نے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ شامل کرنا ہے چارٹ مسالہ شامل کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے نمک شامل کر دینا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ سپائسی بساند ہے تو آپ کے اندر چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کے اندر آپ نے کٹا ہوا پیاس شامل کر دینا ہے ایک چھوٹا سا پیاس دیا تھا میں نے اور اس کو جیسے آملیٹ کے لیے کٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے پیاس کی کٹنگ کر لینی ہے تمہارٹ جائے گا اس کے اندر بڑے سائز کا چاپ کیا ہوا تمہارٹ کے میں نے بیٹ جو ہے وہ ریموو کر دیئے تھے کھیرہ بھی اس کے اندر آپ نے ایک ادر ایڈ کر دینا ہے سلائسیز میں کٹا ہوا فائن سلائسیز میں آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اب آپ نے اس کے اندر بوائل کی ہوئے راجمہ ایڈ کرنے ہے جو کہ ایک کپ کے قریب تھے اور راجمہ کو آپ نے اچھے سے بوائل کرنا ہے چنے جائیں گے اس کے اندر ایک کپ سفید والے چنے جائیں گے اس کے اندر اور چنوں کو بھی رات بر بھی گو کر صبح آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے نمک ڈال کر اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس 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 اور اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے ہمارا سیلڈ جو ہے یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے اور اس کو بناتے وقت تو ہر ایک کے موہ میں لازمی پانی آ جاتا ہے اتنا ٹیسٹی اور یمی ہوتا ہے اس کو بھی ہم تھنڈا کریں گے بول میں جو ہے وہ ڈال لیں گے جس میں ہم نے اس کو سرف کرنا ہے اور فریچ کے اندر رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈے تھنڈے اور مزے دار سے ہو جائیں سو گائز اگر آپ یہاں تک آ چکے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے میری محنت کا انعام ہوگا اور یہ آپ کی کا پیار اور محبت ہے جس کی وجہ سے ہمارا چینل جو ہے وہ گروہ کرے گا تو اب یہ ہمارے سیلٹ جو ہے وہ تھنڈے ہو چکے ہیں ان کو آپ کسی بھی پلیٹر میں ڈالیں اور سرف کیجئے بچوں کی بردے پارٹی ہو گھر میں کس بھی قسم کی دعوت ہو اور کوئی بھی خاص موقع ہو عید ہو یا تہوار ہو تو اس سیلٹ کو بنا کر فریج میں رکھتی جئے گا اور جیسے ہی آپ کے گھر میں گیسٹ آئیں تو ان کو تھنڈا تھنڈا سرف کیجئے گا میری یہ گارنٹی ہے کہ سب کو یہ بہت ہی پسند آئے گا اور بلکل وہی والا یہ سیلٹ ہے جو کہ ہم شادیوں میں کھاتے ہیں ویڈنگ پارٹی ہو یا پھر بردے پارٹی ہو آپ جا کر اس کو انجوائے کرتے ہیں اور گھر آ کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں جب آپ اس کو بنائیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میری ریسپیز کو فالو کرتے رہیے گا اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجئے گا ایک اور نئی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ